پاکستان میں ایک بھی ہندو نہیں رہے گا صرف ہندو ہی نہیں صرف یہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہ یہ کیسا کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی انڈیا جانا چاہتے ہیں پاکستان کے پور بلک سپنر دانش کانیریہ نے نریندر موڈی سرکار کی سی اے لاغو کرنے کی اپلندھی کو سراحہ ہے کہا ہے اب پاکستانی ہندو کھولی ہوا میں سانس لے سکیں گے وہیں کانیریہ نے اپنی دوسری پوسٹ میں پی ایم موڈی اور گیندری گریہ منتری آمیت شاہ کا شکریہ ادا کیا لکھا ہے ناغرکتہ سنشوذن کانون کو نوٹیفائی کرنے کے لیے دھنیبا یہ صرف اور صرف ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں ہمیں کھانا چاہتے ہیں ہمیں انہوں نے چھوڑ کے رکھ دیا ہے ہماری بچییں رات کو کھڑی ہو کے نہیں یہ جو ہمارے مسلمان لوگ دین کے قائم ہیں اور یہ اپنا ملک چھوڑ کے قائم بھی نہیں جانا چاہیں گے جو نون مسلم ہیں وہ تو چلے گے وہ جائیں جہاں بھی جانا چاہتے کیونکہ ان کا یہ ملک نہیں ہے یہ ہمارا لا الالہ محمد ہے رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے یہ ہمارا ملک ہے تو مودی سرکار وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ والے سٹیپس لے رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مودی سرکار کو ان کے وزیر آزم نریندر مودی یا ان کے جو آمیت شاہ ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ لوگ یہ جو مسلم ہیں ان کو اس پہ اعتراض ہے یا کوئی اس پہ اوبجیکشن کر رہا ہے اور پورٹل یعنی آن لائن ترون کو سٹیزنشپ دی جائے گی اور پاکستانی ہندو سیلیبریٹنگ دیوالی انڈیا اور بھارت ماتا کی جے کنارے لگا رہے ہیں ایون کے بھارت کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں پاکستان کو دوزاری بات ہے بھارت اس میں ایک حساب کا ٹارگٹ بھی کر رہا تھا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو چیسا کہ آپ سب کو پتائی ہے کہ بھارت کے اندر سی اے جو ہے نا سٹیزن امنٹمنٹ ایکٹ وہ لاغو ہو چکا ہے اب اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کا اور پاکستانی پبلک کا کافی زیادہ ریاکشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم یہی دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کیا کریں جو ہم لوگوں نے اچھا کھا لیا اچھا پہن لیا جو ہماری آگے جنریشن بچے ہیں وہ وہ پہن نہیں سکتے کیوں کہ محول جو چل رہا ہے یہ چلتے رہنا اور یہ چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہماری جو حکمران ہے جیسے ہم وہاں میں ویسی حکمران ہے جو ہم جو کر رہے ہیں جھوٹ بور رہے ویسے وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس لیے گئی بہتر کی طرف جا سکتے ہیں یا بہتر ہو سکتے ہیں نہیں میں کچھ کہہ سکتا لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کچھ بہتر ہو ایسے ہی رہیں گے کیا یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے یا پاکستان میں ہی ہے نہیں یہ صرف پاکستان میں دیکھیں کہ یہ رمضان کا مہا ہے اور ہر مسلمان روزہ رکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے ترابی کر رہا ہے لیکن یہ دیکھا ہر چیز کا ریڈ بڑھا دیا گیا ہے گیز دیکھ لے بھی صرف ایکیجی بڑھا دیا ہے کیونکہ یہ چولا کیسے چلے گا گریب کے لیے بس کیا شکری کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا سر کبھی سوچا تھا کہ اس ملک کے اندر جس اتنی قربانیاں دے کہ اس ملک کو حاصل کیا اور آج یہ حالات ہے اورے کے گریب آدمی کو دو ٹائم کی کھانے کے لیے بھی دردر کے ٹھوکرے کھانے بڑھ رہی ہے کیا کبھی سوچا تھا کہ یہ حالات آئیں گے نہیں یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ حالات ہے لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ یہ حالات آگے مزید جو ہے نا بگڑیں گے اچھے نہیں ہوں گے مہنگائی یہاں پر زیادہ ہے یا انڈیا میں زیادہ ہوگی نہیں مہنگائی پاکستان میں مسلم مالک میں زیادہ ہوگی پاکستان میں زیادہ ہے تو اگر مہنگائی جہاں پر سستائی ہے لوگ تو وہاں پر جانا پسند کریں گے نہیں یہ جو ہمارے مسلمان لوگ دین کے قیم ہیں اور یہ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانا چاہیں گے جو نون مسلم ہیں وہ تو چلے گے وہ جائیں جہاں بھی جانا چاہتے کیونکہ ان کا یہ ملک نہیں ہے یہ ہمارا لا الالہ محمد ہے رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے یہ ہمارا ملک ہے تو وہ بھی تو اتنا ہی ملک ہے بھائی انہوں نے تو اتنا ہی قربانی ہے دی جتنی آپ نے دیئے ملک کے لئے دیئے لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لئے دیئے وہ اپنا ملک کون سا ہوں ان کا جو جہاں سے وہ آئے ہیں گیر ممالک گیر ممالک کون سا ملک ہے انڈیا ہوں سکتا ہے انٹرنیشنل ملک ہو سکتا ہے یہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ پہلے انڈیا ہی تھا سارا دیکھیں یہ ہم نے حاصل کیا ہے ہم نے کلمہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم یہ اپنے دین کے دور پر ہم نے یہ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کسی چیز وہ تو بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم مسلم ہیں لیکن وہ ان کے لیے ہی ہمارے لیے ہیں ایک اور بات آپ سمجھ لیں اور وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا گورنمنٹ کی یہ جو لائن ہے یا یہ انڈیا گورنمنٹ کا یہ سٹیپ ان کی اس ڈائریکشن کو بتاتا ہے جو ہمیں پچھلے دو تین سال میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے رام مندر آپ دیکھیں کیسے اس کو جو ہے پوری دنیا کو دکھا کر اناگریٹ کیا گیا اچھا اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کشمیر کے حوالے سنوں نے جو سٹیپس لیں ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو مودی سرکار وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ والے سٹیپس لے رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا مودی سرکار کو ان کے وزیر آزم نریندر مودی یا ان کے جو آمیت شاہ ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا کہ لوگ یہ جو مسلم ہیں ان کو اس پہ اتراز ہے یا کوئی اس پہ اوبجیکشن کر رہا ہے وہ جو سٹیپس اٹھا رہے ہیں وہ کہنے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے یہ ضروری ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے اور انہوں نے یہ کر دیا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس قانون کو سی اے اے کو تو اس سے وہاں کی حکومت پر کوئی اثر پڑے گا تو نہیں ان کے کان پر جون بھی نہیں رہ گئیں گی ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہاں البتہ یہ ہو رہا تھا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے تھے جیسے کہ سونم مہاجن انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ اس کی اوپر پاکستان اعتراز کرے اس کو کرٹیسائز کرے اس قانون کو تو صرف خالی خولی زبانی جبان خرچ نہ کریں بلکہ یہ کریں کہ پاکستان خود بھی ایک ایسا قانون نافذ کر دے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ پاکستان بھی اس کو نوٹیفائی کرے اپنے ملک میں اور کہے کہ انڈیا میں جن مسلمانوں کے مطالق پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہاں پر انڈیا میں مسلمانوں سے بڑا ہی بورا سلوک ہو رہا ہے تو پاکستان ایسا قانون بنا کے انڈیا کے مسلمانوں کو اپنے ملک لے آئے اور کہے کہ آ جائیں انڈیا کے سارے یعنی تئیس کروڑ مسلمان جو ہیں وہ سب کے ساب پاکستان آ جائیں اب پاکستان ایسا کر سکتا ہے سونم جی کیا کہہ رہی ہے یعنی کہ پاکستان میں تو تئیس کروڑ کو سنبھالا نہیں جا رہا آپ کہہ رہی ہیں کہ اب تو تئیس کروڑ ہم وہاں سے اور لے ہیں کی کرنا ہے تو اسی کی چاند دے ہو مطلب کیا ہوگا پھر آپ یہ سوچیں تو ایسا نہیں ہونے کا لیکن سوال تو یہ بنتا ہے نا اچھا اب ایک اور سوال اس کے پر بہت ہے جو لوگ پاکستان کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر کہیں پر ہو رہا ہے تو ان کی تو اپنی ہیومن ریٹس کے حوالے سے کہ جی مسلمانوں کو اس میں کیوں نہیں شامل کیا صرف ان ریلیجنس کو شامل کیا ہے تو بات یہ ہے کہ پاکستان یہ سوال اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر احمدیس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے مائنورٹیس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور اس میں جو مندروں کو توڑا جاتا ہے جو گرجہ گھروں کا ابھی ایک واقعہ ہوئے کچھ عرصہ پہلے جیسے ان کو توڑا گیا اور پوری دنیا میں خبریں چلی ہیں وہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حالات ہوتے ہوئے آپ کس موں سے سی اے اے یا ان کو اپوس کریں گے تو دوستو آئے ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور یہاں پر آپ نے پاکستانی پابلیک اور پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھا ہے اگر ہم پہلے بات کریں سی اے کے بارے میں تو سیٹیجن امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان بانگلہ دیس اور افغانستان کے اندر جو مائنورٹی ہیں جن کو ان کے رائٹ نہیں دیے جاتے ہیں جن کے ساتھ جھلم ہوتا ہے ہتیچار ہوتے ہیں وہ بھارت کی ناغرکتہ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں فلال یہ سویدہ جو ہے نا وہ آن لائن رہے گی وہاں پر جو ہے نا آپ کو جو ہے نا فرم بڑھنا پڑے گا اور اپلائی آپ یہاں پر کر سکتے ہو اب اس کے اوپر جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہے پاکستانی پابلیک کا جو ریاکشن ہے نا وہ تو جس پرکار سے پاکستان کے اندر مائنورٹی کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے نا پاکستان کے جو بہت سنکیق لوگ ہیں وہ تو جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملا گئے وہ تو مانتے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تو جو ہے نا وہ تو مسلمانوں کا اسلامی کنٹری ہے تو یہاں پر تو دوسروں کو رہنے کا ادھکاری نہیں ہے زیادہ در پاکستانی اسی سوچ رکھتے ہیں دوسرا آپ نے پاکستان کی جو میڈیا ہے اس کا ریکشن بھی دیکھا ہے ان کے اندر بھی کافی زیادہ ہیں اور وہ یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایسا ایک ٹلانا چاہیے تاکہ کئی پر دنیا بھر کے اندر کئی پر بھی اگر مسلموں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو انہیں وہ پاکستان بھولا سکے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیا بات